اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انیس اپریل 2017 دوہ دار سترہ ہے ویڈنیس ڈی کا دن ہے یعنی خود کا دن ہے اور لنڈن وقت سبا پانچ بجرے ہیں شام کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام بزرگوں میری ماں و بہنوں عزیز تحریکی ساتھیوں پرٹیکللی یوت یوت کسی بھی قوم کا مستقبل یوت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا مستقبل یوت کے عمل اور ان کا جو رجحان ہوتا ہے جو نظریہ ہوتا ہے جو فکر ہوتی ہے جو جد و جہد ہوتی ہے اس پر منحصر ہوتا ہے لہذا یوت کو اپنے فرائض سمجھنے چاہیے تو پرٹیکللی یوت گرلز این بوئیز اسٹوڈنٹس گرلز این بوئیز طلبہ و طالبات جو اسکولوں میں ہوں کالجوں میں ہوں یا یونیورسٹیز جامعات میں ہوں زیر تعلیم ہوں میں ان طلبہ سے مخاطب ہوں نوجوانوں سے مخاطب ہوں بزرگوں سے مخاطب ہوں مہابدینوں سے مخاطب ہوں تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں سب کو السلام انتہائی افسوس کے ساتھ چل واقعات اور وہ حقائق آپ کے ساتھ نے تازہ ترین پیش کرنا چاہتا ہوں جس پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور میں ان واقعات کی شدید الفاظ میں جسے میں بیان کروں گا پہلے بھی مضمت کر چکا ہوں آج پھر مضمت کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا ہر ظلم کی ہر ستم کی ہر غیر آئینی غیر قانونی جو ان کانسٹیوشنل اللیگل جو ایکشنز ہیں چاہے وہ عوام کی طرف سے ہوں یا فوج کی طرف سے ہوں فوج کی ایڈنسیز کی طرف سے ہوں یا طلبہ طالبات کی طرف سے ہوں کسی سیاسی اور مذہبی جماعت کی طرف سے ہوں بشمول متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ان کے ہاتھ ہوں جس کا بانی میں یعنی الطاف حسین ہے جس نے 11 جون 1978 کو اس نظریہ اس تحریف کی بنیاد یا راجون 1978 کو جامعہ کراچی میں رکھی تھی جس کا بانی میں ہوں تو آپ جو بھی شکل اے پی ایم سو سے بڑھتے بڑھتے متحدہ قومی مومنٹ تک پہنچی اس کا بھی کوئی کارکن کوئی ذمہ دار اس قسم کی ظالمانہ سرزرمیوں میں ملوث ہے تو میں اس کی بھی مضمت کرتا تھا کرتا ہوں کرتا رہوں گا اور ان کو پھر پاکستانی فوج جن جن کرمنلز کو میں نکالوں ان کو جما کر کے ایک ایک جماعت نئی سے نئی جماعت میری جماعت کے مقابلے میں کھڑی کرتی رہے اور نعرہ تکبیر اللہ و اکبر کے نعرے لگاتی رہے پاک فوج زندہ باد پاکستانی حکومت زندہ باد پاکستان زندہ باد حضرز خواتین و حضرات نوجوانوں آج میں جو واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ ایک ماں بیٹی بہمرا فاطمہ عمر جو بے نظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد سے دو روز قبل نوروے اوصلوں کے لیے بذریہ تیارہ جا رہی تھیں ماں کا نام حسینہ بیغم اور ان کی بیٹی کا نام فوزیہ اور ہمرا جو تھیں خاتون فاطمہ عمر یہ لوگ نوروے جا رہے تھے بیٹی کو لیت الخلاقی ٹائلٹ کی ضرورت پڑی حاجت ہوئی تو وہ وہاں گئی اس نے دیکھا کہ بیٹی کا نام فوزیہ تو وہ ٹائلٹ جب گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ٹیشو پیپر ٹائلٹ پیپر ٹائلٹ پیپرس کہتے ہیں اس کو ٹائلٹ ٹیشو پیپرس نہیں ہیں تو وہ بہار آئی اس نے وہاں موجود ایف آئی اے کی آفیسر نوشیلا سے پوچھا کہ ٹائلٹ پیپر نہیں ہے ٹائلٹ پیپر کہاں سے مل سکتا ہے بس یہ سننا تھا کہ ایف آئی اے کی آفیسر نوشیلا انتہائی غصے میں آگئی اور کہا کہ تم یہ مجھ سے کیا سوال کر رہی ہو تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں اور میں اب تمہیں ناروین نہیں جانے دوں گی بس پھر اس ایف آئی اے اہلکار خاتون آفیسر نوشیلا اپنی مزید دو خاتون ایف آئی اے کی اہلکاروں کے ذریعے انیجریشن ڈیسک پر پہنچی اور یعنی ماں بیٹی اور ان کے ہمرا جو خاتون فاطمہ عمر صاحبہ تھی ان کا پاسپورٹ چھین لیا اور انہیں کیوں سے باہر نکال کر جو لائن لگی بھی تھی کیوں لگی بھی تھی اس کیوں سے نکال کر انہیں ایک کمرے میں لے گئی جہاں ان پر بے پناہ تشدد کیا اور پھر باز لاکر لائن میں بھی بے پناہ تشدد کرتی نہیں فاظیہ اور فاظیہ کے سر اور گردن پر چھوڑ بھی آئی ان کی والدہ بھی زخمی ہوئی جنہیں ائرپورٹ سیویل ایوییشن اٹھارٹی نے ابتدائی طبعی امداد فراہم کی اور پھر باقیدہ علاج کے لیے بے رزیر بٹو اسپتال میں شفٹ کر دیا جب یہ خبر وہ ذریعہ میڈیا عوام تک پہنچی تو ایف آئی آر امیگریشن دیپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا جس میں تاواہ کیا کہ ان تین خواتین مسافروں ان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعی کی تحقیقات کریں اور خود بھی وہ خود بھی انہوں نے کہا یعنی ان کے والد نے یہ بھی کہا محترم خالد عمر صاحب نے خودیہ کے والد نے کہ آپ بھی اس واقعی کی تحقیقات کریں چودری صاحب نصار صاحب وزیر داخلہ یا ایسا میں نے پہلے کہا کہ جو اس قسم کے واقعات پر گونگے بہرے بن جاتے ہیں کہ وہ اس واقعی کی تحقیقات کریں بہت بھارک بینی سے اور وہ خود بھی یعنی خالد عمر صاحب خود بھی جو نورجیریان حکومت ہے نورویے کی تھی وہ نورویے کے تھے تو نورجیریان حکومت جو ہے اس وحشیانہ واقعی کی وہاں بھی وہ رپورٹ کریں گے اور آئندہ کبھی دوبارہ پاکستان نہیں آئیں گے موسیس قواتین حضرات اور سامین اکرام آپ نے یہ دردناک واقعہ سنا اور یقینا ٹی وی پر دیکھا بھی ہوگا دوسرا دردناک ایک اور واقعہ ہے لیکن اسے بتانے سے پہلے اس واقعہ کا ذکر جو میں نے کیا ہے تو جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پر اس کے بعد میں یہی مطلب کوئی شخص نعرہ لگا سکتا ہے شاہباش شاہباش اے وفاقی حکومت حکومت پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلح افواج پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار آئیے سامین اکرام دوسرا دردناک اور انتاری شربناک واقعہ یہ ہے جس کو سرے سے کھا لیا گیا ہے چھپا دیا گیا ہے فوج کی ایجنسیز پرٹیکلرلی آئی ایس آئی کی ہدایت پر ٹی وی حکام نے بھی تمام چینلز نے اس واقعے کی صرف ذرا سی خبر شائع کی باقی بتہ ہی نہیں چلا کہ اس دردناک وحشیانہ واقعے کی کیا تحقیقات ہوئیں اس واقعے کا حکومت نے اس واقعے پر حکومت نے کیا کیا اقدامات کی ہے وہ واقعہ ہے ایک خاتون پروفیسر محترمہ طہرہ پربین ملک صاحبہ کا جنہوں نے کیلیفورنیا سے پی ایج ڈی کیا تھا مولیک کی اولرڈ جینیٹکس میں اور وہ جامعہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر کی ایسیس سے اپنے فرائز انجام دے رہی تھی اور پنجاب یونیورسٹی کی جو رہائشی کولونی ہے اس میں رہائش پذیر بھی تھیں جنہیں بھروس پیر کی راہ یعنی پیر کی راہ پیر اور منگل کی درمیانی راہ یعنی اٹھرہ تاریخ شروع ہو جانے کے بعد راہ کی تاریخی میں نامعلوم افراد ان کے گھر میں تاخل ہوئے اور سوتے میں ان کا کلا کٹ کر انہیں ہلاک کر دیا جن کے بارے میں ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نے ایک نیجی ٹیلی ویجن پروگرام نے بتایا کہ ان کا تعلق ایک اقلیتی کمیونٹی سے ہے اور اقبارات میں رپورٹ ہوا ہے بی بی سی میں رپورٹ ہوا ہے کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ یعنی احمدی جماعت سے تھا جس پر وفاقی حکومت سباہی حکومت مذہبی جماعت ہیں اور ٹی وی کے تقریبا تمام چینل اس وحشیانہ اور دردناک واقعے کی خبر کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے سباہی سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نشر کرنے کے بجائے اسے سرے سے غائبی کر دیا تیسرا واقعہ کیونکہ ان کے پاس آئی ایس آئی کی ادایت آگئی تھی آئی ایس پی آر کی ادایت آگئی تھی کہ آپ نے اگر اس کے اکسیس قبر کو اچھالا یا بھار بھار اس کی تفصیلات چھائے کی نشر کی تو پھر آپ کو ایم کیوں والوں کا دیکھ رہے ہیں آپ کیوں ہشر کر رہے ہیں وہ یاد رکھنا چاہیے تیسرا دردناک آکر وہ ویڈیو فلم ہے تازہ تازہ ویڈیو فلم کہ جب ایسا گیاب کے علم ہے کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم کو اسلامی جمعیت طلبہ جو فوج کی زیلی تنظیم بی ٹیم ہے پاکستان بننے سے پہلے یہ برطانوی سلطنت کی بی ٹیم تھی پاکستان بننے کے بعد یہ فوج کی بی ٹیم بن کر کام کر رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کی بغل بچہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ اس کے لوگ تھے اے ان پی کے طلبہ تھے اور نام کیا ہے اس یونیورسٹی کا عبدالولی خان جو بچہ خان ادم تشدد کے پیر کا ہاتھ کہ صاحب زادے کے نام پہ وہ یونیورسٹی اور وہاں اے ان پی کے طلبہ بھی تھے اور بڑا انصاف 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 کی بات کرنے والے تحریک انصاف پارٹی کے طلبہ اس میں موجود تھے ان سب نے مل کر اس طالب علم پر اعظام لگایا بلیس فہمی کا اور بلیس فہمی کا اعظام لگا کر اسے بے دردی سے شہید کر کے اس کی ناش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اسے بیان کرنا میرے لیے نہ قابل ایک سمجھ لیجئے نہ قابل بیان ایسے کس طرح بیان کروں کن الفاظ بیان کروں اس کے بارے میں اس کی تفصیلات جات سیان کروں مقتصرا یہ کہ اس کے بعد دیکھیں ذرا آپ ان طلبہ کی گنڈا گردی اور بدماشی کے اس کے بعد یہ جمع ہوئے اسے قتل کرنے اور لاش کی بہرمتی کرنے کے بعد اور پھر ان طلبہ نے جلاس کیا جس میں حد مفضاری یہ لیا گیا جس میں ایک پی ٹی آئی کے کانسلر عارف نامی شخص یہ تحریک انصاف پارڈی ہے اس کے کانسلر منتخب نو منتخب یہ ابھی جو الیکشنز ہوئے اس میں عارف نامی شخص انہوں نے خطاب گڑتے ہوئے بہت کچھ باتیں جس میں یہ بھی تھا مبارک 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 بات یہ نارے لگواتا رہا وہ خود بھی لگاتا رہا لگواتا بھی رہا اور طلبہ بھی زور سے مبارک مبارک کے نارے لگاتے رہے اور پھر اس کے بعد تقریب میں یہ کہا گیا کہ اس کی لاش کو تلاش کرو اس کو جلایا جائے گا اس کے بعد طلبہ سارے سارے جوتے انہوں نے گاڑیاں روک روک کر ایک گاڑی کی تلاشی لینا شروع کر دی وہ بھی منظر اپنے ٹیلی ویجن پر دیکھا ہوگا دان یونیورسٹی میں مشال خان قتل کے بعد طلبہ اس کی لاش ٹھونکتے رہے گاڑیوں کی تلاشی لی ایک اور ویڈیو سامنے آگئی جس میں مشتر طلبہ لاش کو جلانا چاہتے تھے اور مشال کو مارنے والے کو مبارک بادیں بھی دی جاری نہیں حل فیا کیا کہ کوئی مشال خان کو مارنے والے کا نام نہیں لے گا جو ایسا کرے گا غدار ہوگا مردان یونیورسٹی میں مشال خان مشال خان کی لاش ڈونے کے لیے ہر گاڑی کی تلاشی لے رہے ہیں جبکہ یہاں سے چندی قدم کے فاصلے پر پولیس بھی موجود تو میں یہ ارز کر رہا تھا آپ کے سامنے ان حقائق کو بیان کر رہا تھا کہ یہ سارے مناظر ٹی وی پر دکھائے گئے اگر اور ایک بات اور وہاں کہی گئی کھلے عام عارف نامی کانسلر شخص نے طلبہ سے غذاب کرتے ہوئے کہ اگر جس شخص نے مشال کو گولی مار کر شہید یعنی حلاق بزائر حلاق لیکن میری نظر میں وہ شہید ہے شہید ہے شہید ہے تو اگر کسی نے گولی مارنے والے کا نام بتایا تو اسے غردار قرار دیا جائے گا جیسا کہ فوج ایم کو غردار قرار دیتی ہے انتہ حسین کو غردار قرار دیتی ہے مردان کی یونیورسٹی میں مشال خان کو قتل کرنے کے بعد کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مارنے والے کو مبارک بارے دی جاتی رہی قادم کا نام نہ بتانے کا حلب اٹفائے گیا مشتر حجوم کو اکسانے والا شخص تحریک انصاف کا تحصیل کانسلر عارف خان نکلا چوتھا ایک اور ضرزناک واقعہ جس کو کھا گئے کھا گئی حکومت بھی بغیر ڈکار بغیر ڈکار لیے ہوئے اور ٹی وی والوں نے بھی اس کو جس انداز سے پیش کرنا چاہیے تھا وہ آئی ایس پی آر والوں کی دھمکی آگئی ٹی وی بھی خاموش ہو گیا وہ واقعہ یہ ہے کہ سوابی میں دو مساجد ہیں وہاں کے امام نے لاؤڈ سپیکر پہ آگے مائک پہ آیا مائک سے لاؤڈ سپیکر سے آواز دور دور تک جاتی رہی چلا چلا کے وہ دھمکیاں دے رہا تھا دھمکیاں میں اعلانات کر رہا تھا کیا کہ جو شخص اس علاقے سے مشال مشال شہید شہید کے نماز جنازہ میں جائے گا اور جو نماز جنازہ پڑھائے گا اس کی بیوی اس پر نہ صرف یہ کہ طلاع ہو جائے گی یعنی حرام ہو جائے گی بلکہ ایسا کرنے والوں کا انجام بھی مشال جیسا ہوگا یہ دردناک واقعات کہاں پیش آ رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ضرب حصب اور رد الفساد کے باوجود ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان کی حکومت سیاسی و مذہبی جماعت کس موں سے کشمیریوں پر بقول ان جماعت اور پاکستانی حکومت کے کشمیری عوام پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ڈھانے والے بھارتی افواج کے فوجی ہیں بھارتی حکومت ہے کس موں سے یہ بھارتی حکومت کے پر اور بھارتی افواج پر مظمت کر رہے اپنے گھر میں تو دیکھ نہیں رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس پر تو بس یہی کہا جا سکتا ہے پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد کیوں کہ ہم تو انیس ہاں ایک اور واقعہ آپ کے علم ہے کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا بارا چنار میں بارا چنار کی امام بارگاہ میں ایک بندھماکہ کیا گیا جس میں سینکڑو افراد شہید و زخمی ہوئے وہ ایک خبر کی صورت میں ایک بار دو بار نشر کیا گیا اس کے بعد سارے دن وہ اسلامی وہ جماعت اسلامی کا مظاہرہ تو دکھاتے رہے پورے دن ٹی وی پر منٹ منٹ میں منٹ منٹ میں ایک ایک لنے لنے کی رپورٹ دکھاتے رہے مگر اس دردناک واقعے کی جو پارا چنار میں ہوا ہے اس پر خاموش رہے اسی طرح یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ دردناک واقعہ وہ جو محترمہ ہیں ان پر احمدی جماعت کا الزام لگا کر جو بیچاری پروفیسر کی احسیت سے پنجاب یونسٹری لاہور میں اپنے فرائض انجام دے رہی تھی اپنے اور پنجاب یونسٹری کی رہائشی کالونی میں رہائش پذیر تھی ان پر ان کے گھر میں نام علم افراد نے جا کر ان نے شہید کر دیا اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کا تعلق احمدی جماعت سے ہے تو میں ایک تو میں اس کی مضمت پہلے بھی کی تھی پارا چنار کی میں نے ہی کی تھی اور زبانی طور پر ریکارڈڈ میسج کے ساتھ کی تھی تو پارا چنار پر اگر پاکستان کے شیعہ علماء اور شیعہ عوام جو ظلم اور مضالم حکومت کر رہی ہے فوج کر رہی ہے اس پر ڈر اور خوف کے مارے خاموش ہیں تو کم از کم شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو دیرون ملک اور جمہوری ممالک میں جمہوری ممالک کی شہریت بھی رکھتے ہیں وہ شیعہ حضرات کیوں نہیں باہر نکلے انہوں نے کیوں نہیں مضمتی مظاہریں کیے بہت مجھے افسوس ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے باہر رہنے والے علماء اور عوام باہر رہے ہیں اور ان کے علماء کیوں خاموش رہے ان کے رہنماء کیوں خاموش رہے احمدی جماعت کے عوام جو بیرون ملک جمہوری ممالک میں نہ صرف رہتے ہیں بلکہ جمہوری ممالک کی شہریت بھی رکھتے ہیں وہ کیوں خاموش رہے اس پر میں مطلب یہ کہ احمدی جماعت کے لوگوں سے جہارت کرتا ہوں کہ وہ جواب دے احمدی اس کو کہ وہ خاموش کیوں رہے اور انہوں نے کوئی ملائرے کیوں نہیں کیے محسس خواتین و حضرات ایم کیو ایم یعنی ہم تو انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی ٹو سے یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے ہم انیس سو بانوے سے پانچ کروڑ عوام مہاجر عوام مہاجر عوام مائیں بہن بزر خصوصا نوجوان تو انتہائی وحشیانہ ظالمانہ مظالم بردائش کرتے چلے آئے ہیں ہزاروں شہید کیے جا چکے ہیں ہزاروں معذور کیے جا چکے ہیں سیکڑوں لا پتہ ہیں آج تک اور ہزاروں پر جھوٹے مقدمات دنا کہ انہیں اسیر کیا گیا ہے ہم تو ان واقعات سے نہ صرف واقعے میں بلکہ دوسروں کے کسی کے بھی سب کو ہم اپنا سمجھتے ہیں کوئی بھی ہو سب انسان ہیں اور کسی بھی انسان پہ بلا جواز کسی قسم کا ظلم کرنا چبر کرنا آنون آئین اور انسان ہونے کے ناتے اقلاقاً بھی واقعہ تن یہ بہت بڑا جرم ہے ظلم ہے بربریت ہے انڈیا میں ذرا انڈیا 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 والے کہیں سے میرا میسیج اگر انڈیا والے سنے تو وہ میرا میسیج انڈیا کے جو وزیراعظم ہے نرین دربودی صاحب ان تک پہنچا دے جو نرین دربودی صاحب آپ وزیراعظم سے ملتے ہیں پاکستان سے آپ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں اور دربودی تو پروڈیوسر انٹرنیشنل سگریٹ کے پروڈیوسر صاحبان سے کہوں گا تمام جا کر نرین دربودی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اس پر تحریک انصاف کے تمام لو خاموش اس پر فوج خاموش اس پہ آئی ایس آئی خاموش اور اگر علطاف حسین انڈیا کے وزیر اعظم نرین دربودی سے ملاقات کرتا تو یعنی میں نے ان سے کہتا کہ آپ ایک بیان میں پچھلے ایک خطاب میں میں نے نرین دربودی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا کہ آپ بلوچستان گلگیز بلتستان و دیگر مظالم پر بات کرتے آپ مہاجروں جو آپ کی یعنی انڈیا کی زمین ہی تھی پاکستان بھی انڈیا کا پار تھا تو ہم تو خاص طور پر جو پاکستان آئے دہلی یو پی سے سی پی سے ہیدر آباد دکھن سے صوبہ بیہار سے اور انڈیا کے مختلف علاقوں سے جہاں مسلمان نقلیت میں تھے وہاں سے ہجرت کر کے انیس سو سیتالیس میں پاکستان کو اپنا بطن سمجھ کر پاکستان میں داخل ہوئے لیکن آج ستر سال گزر جانے کے باوجود نہ تو یہاں سیاسی مذہبی رہنماؤں نے مہاجروں کو تسلیم کیا ہے نہ ہی حکومتوں نے نہ ہی فوج نے خصوصا آئی ایس آئی نے تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا میں اگر آپ سے نرندر مودی صاحب انڈیا کے وزیر آزم نرندر مودی صاحب اگر میں آپ سے ملاقات کر لیتا تو پتہ نہیں میں نے تو آپ سے کہتا آپ مہاجروں پر ہونے والے ڈھائے جانے والے مظالم پر کیوں خاموش ہیں تو مجھ سے کہا میں نے آپ سے مدد مانگی میں نے آپ سے تو مدد نہیں مانگی تھی میں نے دکھا تھا کہ آپ آواز اٹھائیں کیونکہ آپ پوری دنیا میں دھورے کرتے ہیں اور آپ کی دنیا میں آپ کا شاندار استقبال ہوتا ہے وہاں کے صدور اور ان ممالک کے حتیٰ کے مزرع آزم صدور یہ سب مل کے بیٹ کے ہال میں آپ کی تقاریر سن کر کھڑے ہو کر دادے تحسین آپ کو دیتے ہیں تو عمران خان مل لے تو وہ وفادار ان کی پارٹی وفادار فوج کی نظر میں اور 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 آئیس آئی کی نظر میں پاکستانی جماعتوں کی نظر میں کیونکہ وہ پنجابی ہے سنبدی سوائل ہے کہتا ہے وہ پتھانوں میں جاتا ہے تو کہتا ہے میں پتھان ہوں پنجابیوں میں جاتا ہے تو کہتا ہے میں پنجابی ہوں تو ایک دفعہ وہ وضاحت کے ساتھ بتا دے کہ وہ ہے کیا پنجابی ہے یا پتھان برحل یہ تو تحریک انصاف والی پوچھے اس سے میرا مطلب اور مقصد عیاض کرنے کا اچھ وقت یہ ہے کہ عمران خان نرندر مودی سے ملا دیکھیں کیسے ہش کے بات کر رہے ہیں نرندر مودی سے جیسے برسوں کا یارانہ ہو کہ بچھڑے ہوئے یار برسوں کے بعد ایک جگہ ملے ہوں کیا باتیں ہوئی اللہ جانتا ہے عمران خان جانتے ہیں اور نرندر مودی صاحب جانتے ہیں لیکن اگر عمران خان کی جگہ الطاف حسین ملتا تو پاکستان میں کیا شور ہوتا پاکستانیوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر نہ سہی تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ خدا کی تصم کھا کہ بتاؤ کہ الطاف حسین اگر نرندر مودی صاحب سے ملتا تو میرے بارے میں میری جماعت کے بارے میں کیا فاویلہ اور تابات سے مجھے نواز آ جاتا کیا خیال ہے آپ کا بولیے چلے اپنے ضمیر پر قسم کھا کے آپ کہہ دیکھ کہ میں اگر انڈیا کے وزیر آزم سے ملتا تو مجھ پر کیا کیا عظامت لگائے جاتے لیکن اگر عمران خان مل سکتا ہے تو الطاف حسین بھی نرندر مودی صاحب سے انڈیا کیب مل سکتا ہے انڈیا والوں کو چاہیے کہ وہ انصاف سے کام کرے اگر وہ عمران خان کو آنے دعوت دے سکتے ہیں یا وہ آتا ہے تو اسے آنے دیتے ہیں ویزا دے دیتے ہیں تو مجھے انہیں تکلیف کیا ہے انڈیا والوں کو ویزا دینے کی اس لیے کہ میں سن آف دیس وائل نہیں ہوں کیا انڈیا والے بھی یہی ظلم کریں گے مجھ پر آرے یعنی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو میں پورے انڈیا کے سیکولر لوگوں سے لوگوں سے جو دل سے سیکولر ہیں واقعہ ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایم کیون پر ڈھائی جانے والے مظالم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ مجھ کو دعوت دے باقاعدہ تاکہ میں انڈیا کے عوام کو تمام مذہب کے خاص طور پر اور خصوصاً مسلمانوں کو بتاؤں کہ پاکستان میں ستر برسوں سے ہمارے ساتھ کیا کہ مجالی ہو رہے ہیں میں ابھی سے بتا رہا ہوں مساتھیوں ماں بہن بزرگ موز خواتین و حضرات اگر مجھے انڈیا جانے کا موقع اور حالات نے ایسے ازباب بنایا کہ مجھے انڈیا بھلایا گیا دعوت دی گئی یا مجھے ویزو ملا تو میں جاؤں گا اور ملاقات کی پوری کوشش کروں گا جب عمران خان مل سکتے تو میں کیوں نہیں مل سکتا میں کیوں نہیں مل سکتا میں کیوں نہیں مل سکتا ملوں گا کوشش کروں گا زندگی نہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں تو میں پاکستان کی حکومت وزیر آزم وزراء اور دیگر وزراء وفاقی صوبائی وزراء صوبائی وزیر اعلیٰ اور پاکستان کے دمہ موام سے سیاستی مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ تاریخ کے ان بدترین مظالم پر وہ کیوں خاموش ہے مجھے بہت سخت حجب ہوتا ہے ذراء آپ بھی غور کیجئے ہم بھی غور کریں گے اور انڈیا کے لوگوں آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں محضیس انڈیا کے محضیس خواتین و حضرات انڈیا کے محضیس خواتین و حضرات آپ سب بھی محاجروں پر ہونے والے مظالم پر اور آپ کی حکومت اور آپ کے وزیر آزم خاموش ہیں آپ بھی سوچ ہیں نرندر مودی صاحب وزیر آزم صاحب بھی سوچ ہیں وہ بھی غور کریں کہ وہ کیوں خاموش ہیں انہیں کس بات کا خوف ہے بارحال میں یہی کہوں گا کہ ٹی وی پر یہ مناظر جیسے خاتون کو ایک پروفیسر کو قتل کیا گیا بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ ائرپورٹ پر ایف آئیے والوں نے ظلم کیا مشال کے ساتھ اس کی لاج کے ساتھ جو بغمتی ہوئی اور جو مولویوں نے تقاریر کی اس پر پورا ملک کیوں خاموش رہا سب اچھا بات ہو رہی ہے کہ ہی میں نے میں نے دیکھے کل بھوشن یا یادیو جاوے کیا کیا اس کو مقتل ناموں سے کہتے ہیں تو کل بھوشن انڈین جاسوس بقول پاکستان کے کہ اسے پکڑا تو اس کو فانسی کی سزا دی گئی تو کہتے ہیں جیسے اس پر دی گئی ایسے الطا حسین کو بھی دی جائے یعنی بار دنیا کا کوئی بھی ٹاپک ہو بارش ہو رہی ہے بڑا پانی کچھرا بھرا پڑا ہوئے ہاں یہ بڑا حکومت کی ناہیلی ہے لیکن یہ ہے کہ حکومت تو سند میں کراچی میں اینکرم بالوں کی تھی جن کا بانی الطا حسین ہے پھر مجھے لے آئیں گے زلزل آ جائے مجھے لے آئیں گے کوئی حادثہ ہو ٹرین حادثہ ہو محکمت کسی اور کا ہے مجھے لے آئیں گے یعنی دنیا میں کسی واقعہ کو بیان کریں یہ پنجابی شوونس ٹائپ کے جو تجزیہ نگار ہیں اور انکر پرسن یہ مہاجروں پر ہونے والے مظالم پر انہیں ہی مورد عظام ٹھہراتے ہیں ظلم کرنے والوں کو معصوم قرار دیتے ہیں شاباش شاباش اس پر تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد اب پتہ لگا باعث اگست کو جو نعرہ لگا تھا وہ دل سے اگزہ مچانک قدرت میں نکلوایا تھا میں نے نہیں نکالا تھا میرے موہ سے نکل گیا قدرت میں میں مرداش نہیں کر سکا لاشے اپنے ساتھیوں کی دیکھ کر اپنے ساتھ روبر تالی ساتھیوں کی دگناک زندگی دیکھ کر اور جو جو لوگ جو آرمی کے افسران برگیڈیر کرنل میجر کیپٹن رینک کے لوگ فون پر تھم کیا دے رہے ہیں یا گھروں بر آ رہے ہیں میں ماں و بہن و بیٹیوں سے ساتھیوں سے درخواست کروں گا میں جمع کر رہا ہوں ٹیلی فون نمبر جیسا میں نے کل میسیج میں کہا تھا میری آپ سے حبیل ہے کہ اگر آپ کے باس نمبروں خاموشی سے آپ اعتماد کے ساتھ اس کو یہاں ہم تک کسی طریقے سے نام پہنچائیں جن ناموں سے بھی یہ عارضی نام بھی رکھتے ہیں نام کچھ اور ہوتا ہے اور بتا دے کچھ اور ہے تو آپ نمبر بھیجیں اور اگر فوٹو دستیاب ہو تو فوٹو بھی بھیجیں کیونکہ میں یہ نمبر نام ٹیلی فون پر بیان کروں گا یہ ہیومن رائٹس وائیولیشن کے مجرم ہیں کرائمز اگینس ہیومینٹی کرائمز اگینس ہیومینٹی کے مجرم ہیں جب تک میری زندگی ہے میں تو اپنے کسی ساتھی کا خون معاف نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا والسلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات وقردان اطانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ جیئے مہاجر جیئے مہاجر جیئے مہاجر سالانیے آمین آمین سالانیے سالانیے مہاجر مہاجر سالانیے